جی اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو چار جو کہ ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار قسم کی دش ہے اور اسے آپ اپنے افطاری میں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں آلو کی چار بنانے کے لیے سب سے پہلے تین سے چار آلو لے لی جائے گا میں نے چار لیے ہوئے ہیں اس کو میں نے پہلے ون ٹیز پور نمک کے ساتھ ابال جی اسے پہلاچے کی قسم کی اب میں نے اسے کچھ میں ہاف کات رہی ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کروں گے آپ کو جتنے چھوٹے چاہئے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کریں اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کریں آلو کو کٹنے کے بعد ایک پین میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہے تیل ڈالا ہے 4-5 ٹیبل سپون اب اس کے اندر ہم اپنے ان آلو کو فرائی کریں گے میڈیا مانچ میں فرائی کرنا ہے اور کرسک اور گولڈن ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے 5-7 منٹ تک اس کو فرائی کیا ہے ہمیں بہت اچھے سے گولڈن سپس ہو گئے ہیں آلو اور اب میں اس کو ایک پیٹ میں نکال رہی ہوں ہمیں اس کو بس یہ کلر دینا ہے آلو کو ایک دال میں شامل کر رہی ہوں اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 میڈیم انیون کو پہنے چاپ کیا ہوا ہے بارک کٹا ہوا ہے 3 سے 4 ہری مرچوں کو بارک کٹا ہوا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب ہرا دنیا ہے چاپ کیا ہوا اور 1 ٹی سپون کے قریب چاپ کی ہوئی ادرک ہے ان چاروں چیزوں کو ہم اس میں شامل کر لیں گے مسالوں میں میرے پاس ہے 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر چینی اور چاپ مسالہ اور 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر روستڈ زیرا پاوڈر روستڈ نمک اور آمچور پاوڈر اب میں ان سارے مسالوں کو آلو میں شامل کر رہی ہوں 1 ٹی سپون سونف کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اس کو بھی شامل کیا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ملی کا پلپ یہ چلا گیا اس کو ہم لازٹ میں شامل کریں گے اور یہ ہے لیمن جوز 1 ٹی سپون کے قریب یہ بھی گیا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ چارٹ آپ اس وقت بنایئے جب آپ کو فوراں کھانی ہو اور بنا کے رکھے گا مت بنا یہ سوگی ہو جائے گی اور لیمن جوز اور املی کا جو پلپ ہے وہ ہم اس کو لازٹ میں ایڈ کریں گے موسیقی